ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان ادنان حیدر پروگرام خبر نشر اور حسب معمول دوسر جعوید ہمارے ساتھ ہیں ناظرین ملک میں جہاں سیاسی گہمہ گہمی سارے بھائی ایک منٹ ٹھہر جائیں ٹھہر جائیں ٹھہر جائیں بلکل چھوڑ دیں ساری بات ایک شیر ہے جو اس طرح ہے کہ کچھ لمحوں میں یعنی کچھ لمحے ہوتے ہیں ان میں کچھ خطائیں ہوتی ہیں اور اس کی سزائیں جو ہیں وہ صدیوں تک آپ کو بھگتا پڑتی ہیں لمحوں کی غلطیاں صدیوں کی سزائیں لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پایا آسان ترین لفظوں میں میں اپنے پورے تجربے کو انیس سو پچھتر سے جیس سوائے میں نے صحافت کو کچھ نہیں کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس لمحے جو میری آپ کے ساتھ عدنان صاحب کی وساطت سے دفتگو ہو رہی ہے تو شاید یہ بھی وہ لمحات ہیں جو ہماری صدیوں کو ڈیفائن کریں گے میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا تو اللہ کو ہے عمر کا آخری حصہ ہے آپ کو یاد ہوگا عدنان بھائی جس وقت آپ خوشی کے شادی آنے بجا رہے تھے کہا رہے صاحب بھٹو صاحب کے کیس پر تاریخ درست ہو گئی ابھی بھی قائم ہے بس پر میں نے کہا بھائی میرے اہج نہ کرنا کے تاریخ درست کرتے کرتے کہ ہی حال کو بدحال کر لو ہاں کہا تھا آپ اس پر میں نے کہا کہ اگر زیادتی ہوئی ہے تو زیادتی کا نائنصافی کا جو بھٹو صاحب کو ان کا ذمہ دار کون ہے کم از کم ان کا نیو اور شیم ہی کر لے ذمہ داروں کو آپ کہہ رہے ہیں کٹیرے میں کھڑا کرتی نہیں کٹیرے میں کھڑا کرنا تو ممکن ہی نہیں تھا نا اس زمانے کے کردار اب سیونٹی 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 دنیا بھی چھوڑ گیا لیکن چلیں جی ان پر اگر یہ جو قاتل کا ایک ان کے خاندان کو یہ تھا کہ جی قاتل کے الزام کے ساتھ ان کو پھانسی لٹکایا گیا تو عالی طریقہ دارت نے کہا کہ نہیں پھر بھی یہ نہیں کہا کہ قتل ہوا یا نہیں ہوا صرف یہ کہا کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا چلیں اگر ان کی تسلی ہو گئی اسی معامل اگ نے طریقہ دوسری بات آگئی کہ آپ آگئے وہ جو شاکر صدیقی صاحب جسٹس شاکر صدیقی صاحب ان کے ساتھ بھی جی زیادتی ہوئی اب سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے جن پہ الزام لگایا تھا سچا یا جھوٹا وہ تو دنیا میں موجود اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوئی تھی زیادتی تو آپ ان کا نام لیتے اور انہیں بلاتے اور وہ ہو سکتے ہیں اپنی وضاحت کرتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ تو غلط کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں ملا ہاں ملنے کا مقصد کچھ اور تھا خب میں یہ اس بات کو اب جب آپ تاریخ کو درست کر رہے تھے تو میں دوبارہ شاکر صدیقی صاحب کے بارے میں جب فیصلہ آیا میں نے رونہ شروع کر دیا میں نے کہا سر کہیں آپ جس طرف چیزیں لے جا رہے ہیں جناب جان کی امان پاتے ہوئے ارس کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کہیں گے کہ جناب ہمیں بھی کیا انصاف کے لیے شاکر صدیقی صاحب کی طرح پہلے زلدت کے بہت طویل لرسے سے گزر کے ریٹائر ہونے کے بعد اسی فائزی صاحب کا انتظار کرنا پڑے گا جس میں سونے کے بعد ریٹائرمنٹ ملنے پڑے گی تو چھے جیچز نے خط لکھا پچیس مارچ ذاتی طور پر پچیس مارچ میں اس خط کو لکھے جانے سے شاید اس کی مذہبت نہ کر پاؤں یا ہمارے بھی نہ کر پاؤں اس خط کا پبلک میں آنا جو ہے میری دان اس میں ایک بہت بڑا سکیٹر اور یہ خط اس دن پبلک میں آیا جس دن آپ کا صبح بشام میں ایک دہشتگردی کا اتا بڑا واقعہ ہوتا ہے کہ اس میں چینی انجینئر ہلاک ہوتے ہیں آج بھی پرائم منسٹر وہاں گئے ہوئے تھے آج بھی وہاں میں وزیر عظم ان کو تسلیح دینے کہ یار خدا کا واسطہ ہے کام چھوڑ کر مت جانا ہم دوک تمہاری جب اس دن وہ ہو رہا ہے صاحب وہ دہشتگردی کا مسئلہ تو گیا بھاڑ بے ایک دم سے کیونکہ ہم جب یہاں بیٹھنے ہیں تو اس میں بھئیہ ریٹنگز اور جس کا فروشی وہ اس میں زیادہ ہے کہ آپ کو چھے ججز کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمارے کام میں مداخلت ہو رہی ہے ہمیں دمگیاں مر رہی ہیں اس سے پہلے تو اللہ کے فضل سے ایسا کبھی واقعہ پاکستان میں ہوا نہیں ٹکھئی؟ خیر میں اس بات میں انہوں نے ٹیک اپ ہو گیا نا سرحال ارے نہیں ہوا تھا نا اب آپ کو یاد ہے جمعیرات کے دن تک دو فل کورٹ اجلاس ہو چکے تھے جی منگل کے دن یہ واقعہ ہمارے سامنے ہوا پچیس کو ہوا بھت کے دن فل کورٹ ہوا جمعیرات کو ہوا جب ہوا تو میں نے جان کی امان پاتے ہوئے صرف ایک عرص کی تھی وہ ذرا پروڈیوسر صاحب کو کہیں کہ وہ چلا دیں اور پھر بات آ گیا سنائیں جی عصد صاحب اپنی جان کی امان پاتے ہوئے پورے عصت اور احترام کے ساتھ میں یہ سوال اگر اٹھاؤں تو یہ واجب ہوگا کہ جناب چیف جسٹس صاحب خط تو آپ کو لکھا گیا ہے اس کا جواب کوئی آپ نے فراہم کرنا ہے سر نے کہا دیا صاحب تو آپ کی بات مان لی نا چیف جسٹس صاحب تو یار نہیں مان لی نا سر نہیں ہوا یہ کہ میں نے جب یہ کہا تھا یہ کہنے کے بعد نو بجے ہمارا شو ختم ہو گیا جیسے ہی ہمارا شو ختم ہوا تو یہ پریس لی لیز آئی سپریم کورٹ سے جس میں یہ کہا گیا کہ جناب چیف جسٹس صاحب نے خط کے بعد تمام جو ججز جنہوں نے خط لکھا تھا ان سے فردن فردن ملاقات کی ہے جو ڈائی گھنٹے تک جاری رہی اس کے بعد پھر انہوں نے مقلاقی تنظیموں سے بھی روابط کی ہیں یہ وہ پھر وہ وزیراعظم صاحب اور ایٹورنی جنرل وزیر قانون ان کے ذریعے اس کے بعد یہ فیصلہ یہ ہوا کہ جی ایک کمیشن بنایا جائے اور کنسنسس سے ہوا یہ جو بھی رات ہی کے دن ہم شو کرتے ہیں میں اگر چھے شک اور شبہ کا اور فریاد کر رہا ہوں کہ سرخط آپ کو لکھا گیا ہے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا ہم کون ہوتے ہیں ٹھیک حساب لیکن جیسے ہی خبریں شبریں آ جاتی ہیں کہ جناب ایک بہت باباکار جائے صاحب تیار بھی ہو گئے امادہ بھی ہو گئے اور آفلاں فلاں یہ کہ ہو جائے گا تو آج صبح اچھے تیار امادہ نہیں ہو گئے تھے یہ کہیں خبر نہیں آئی تھی کہ وہ تیار امادہ ہو گئے تصدق جناس صاحب ہمیں تاثر تو یہ دیا گیا تاثر ٹھیک تاثر یہ ملا اگرچہ کر راتی یہ بات کافی ہو گئی تھی کہ ان کے اپنے فرزن جو ہیں کیونکہ وکلان تیمس و وکلان نے کہا کہ صاحب یہ مسئلہ کمیشن سے حال تو نہیں ہوگا آپ تو ڈائریکٹر ہی کوئی بات اب یہ ہے کہ آج صبح ہمیں پہلی خبر آتی ہے کہ آج خود نوٹس لے لیا بل آخر وہی بات جو میں کہہ رہا تھا سر خط آپ کے نام لکھا گیا ہے آپ بکیجئے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے دنیا کو کیا پیغام دیا ہے کہ کھیل بچوں کا ہوا دیدہ ہے بینہ نہ ہوا کہ یار ایک طرف آپ ہی کا اعلامیہ ہے کہ جہرات کا اس میں اکیلے چیف جسٹس نہیں ہے اس اعلامیہ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ دو فل کورٹ ہوئے ان کے انجام پہ ہوا نہیں ہے اور اس میں آخری پہرہ یہ کہہ رہا ہے دورنگ دی میٹنگ اپروپوزل وز میڈ تو کونسٹیٹوٹ این انکوائری کمیشن تو یہ اکیلے پرائم میریسٹر یا چیف جسٹس کا نہیں ایک مشترکہ فیصلہ تھا کنسنسز اس کے ہونے کے باوجود اس پر عمل پہرائیت ہو نہیں تو تصدق جنانی صاحب نے کہا کہ میں اس کو ٹیک اپ نہیں کرنا چاہتا عامر عباسی صاحب میں نہیں عامر سید عباسی صاحب اسلام علیکم صاحب ہلو سر اسلام علیکم آپ کو میری آواز آ رہی ہے یہ آ رہی ہے اچھا بھائی بڑی مربانی مجھے صرف ایک اقدہ حل کر دیجئے کہ خط پہلے آیا جس میں معذرت کی تھی جناب جلانی صاحب نے یا یہ سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے پہلے آسکود جانے کا فیض کر لیا کچھ اس کے بارے میں آپ کو کلیریٹی ہے جی نصرد صاحب آج صبح سے ہی یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ جسٹس تصدق حسین جلانی صاحب نے معذرت کر لی ہے اور وہ اس کمیشن کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن کیونکہ اس کا اعلان نہیں کیا جا رہا تھا اس حوالے سے خبریں تلاش کی جا رہی تھی لیکن پھر اچانک ہی سپریم کورٹ کے ریجسٹر آر آفیس نے یہ بتایا کہ از خود نوٹس لے لیا گیا ہے اور از خود نوٹس کا جو بینچ ہے وہ ساتھ رکنی تشکیل دے دیا گیا ہے تو پھر اس کے بعد فورا جو خط تھا یہ جو خط ہے جس میں جلانی صاحب نے معذرت کر لی یہ معذرت جو ہے یہ خط انہوں نے وزیراعظم صاحب کے نام لکھا یا چیف جسٹس صاحب کے نام لکھا اثر یہ تین فریقین کو لکھا گیا وزیراعظم کو بھی لکھا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی لکھا گیا اور سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی لکھا گیا کیونکہ یہ جو مرحلہ تھا یہ جو معاملہ تھا ون میمر کمیشن کا اس میں کیونکہ تمام فریقین تھے کیونکہ معاملہ جو بات شروع ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججوں کی انہوں نے خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو پھر اس پہ فل کورٹ ہوا فل کورٹ میں چیف جسٹس نے معاملہ مشاورت کی وزیراعظم سے وزیراعظم نے کیابنٹ میں رکھا پھر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزیسا صاحب نے اس پر از خود نوٹس لیا اور یہ کہا کہ بدھ کے روز سے اس پر سمات ہوگی کھلی عدالت میں اور اس میں ساتھ رکنی جو بینچ ہے وہ بھی تشکیل دے دیا گیا نہیں لیکن ایک بات ہے آمیر میں کچھ وجوہات کی وجہ سے پریشان ہوں یار بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوں جی جی کم از کم اتوار کی شام تک تو ہمارے جو ٹی وی اور اخبارات پڑھنے والے میرے اور آپ جیسے عام پاکستانی ہیں ہم میں تو یہ مضبوط تاثر مل گیا تھا نا کہ یہ کمیشن جو ہے باہمی مشاورت سے بن گیا ہے اور جسٹس جلانی صاحب اس کو ہیٹ کریں گے یہ تھا نا دی یہ صبح پہلی خبر جو ایک دھماکے کی صورت ہمارے پاس آئی ہے کہ جی اس سے پہلے ہم جو سوال آمر سے پوچھنا چاہیے تصدیر کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کنسنسز ہوا چیف جسٹس آف پاکستان پورے ججز نے اعتماد کا اظہار کیا پھر انہوں نے پرائم نیسٹر کے ساتھ میٹنگ کی پرائم نیسٹر نے کیابلٹ میں معاملہ تو اتنے کنسنسز ہوئے تو کیا کسی نے تصدق جلانی صاحب سے پوچھا کہ بھائی ہم اصولی طور پر تو رولز تو یہی کہتے ہوں گے کہ جس کو آپ کمیشن کا سربراہ لگا رہے ہیں پہلے اس کا کنسنٹ لیں تب ہی نوٹیفائی کیا جاتا ہے میرا خیال میں جو میں سمجھتا ہوں چیزوں کو تو ان کی کنسنٹ کے بغیر نوٹیفکیشن آیا یا ان سے کنسنٹ لیا گیا اور پھر بعد میں انہوں نے انکار کیا اصل سٹوری اس کے پیچھے ہے جی ادنان صاحب یہ ہفتے کے دن کی بات ہے جب وفاقی کابینہ نے تقریباً بارہ بجے اجلاس شروع ہوا دو بجے وہ اجلاس ختم ہوا اور اس کے بعد جب اعلامیہ جاری کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ کمیشن جو ہے یہ جسٹس جلانی صاحب اس کو ہیڈ کریں گے اور اس کے بعد جسٹس جلانی صاحب نے کچھ صحافیوں سے بھی گفتگو کی انہوں نے بہت خوشائند قرار دیا انہوں نے اس کے پر خوشی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ابھی نوٹیفکیشن ہوا ہے اطلاع مصول ہوئی ہے پھر دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا ٹی او آرز بناتی ہے کیا ذمہ داری دیتی ہے پھر ہم اس کو لے کر آگے چلیں گے تو ہفتے کے دن تک تو یہ معاملہ یہاں تک بلکل سیٹل تھا آپ یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ تصدق جلانی صاحب نے اس کو آن کیا ایک اور خبر کی بھی ذرا اگر ہو سکے کیا تارڈ صاحب نے تصدق جلانی صاحب سے خود رابطہ کیا پرائم میسٹر اور چیف جسٹس کے کہنے پہ اس نام پہ جب کنسنسز ہوا تو تارڈ صاحب نے ان سے ان کی مرضی پوچھی اطلاعات یہ ہے کہ پوچھی اور ان نے ہاں کی جی بلکل جی جی عدنان صاحب یہ ہفتے کے دن تک اب آپ انہیں بالکی خال نکال رہے ہیں ارے بابو جب کلیر تو اس کا مطلب تصدق جلانی صاحب نے معاملہ کو لٹکایا بھئی آپ پہلے دن منع کرنے کتنے انقلابی ہیں خدا کے لیے فضول میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں اس وقت ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے جب یہ بات کلیر ہو گئی کہ جسٹس تصدق قسین جلانی صاحب وہ خود جب میڈیا اس کے بعد تو اس چکر میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں یہ کہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اب آ کے وہ انقلابی ہوئے میں ارز کرتا ہوں اس کے بعد سر ہوا یہ کہ اتوار کے روز یہ بڑی ڈرامائی تبدیلی اس وقت آئی جب تین سو سے زائد بہت ایکٹیو لائرز جو تھے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی اور اس میں سیول سوسائٹی بھی اس میں شامل تھی اس میں افراسیاب خٹک صاحب تھے بوشتا گوھر صاحبہ اور دیگر بھی جو ایکٹیو سیول سوسائٹی ہے ان تمام کے لوگ تھے اور تقریباً یہ تین سو پچاس سے زائد لوگ تھے ان کے سائن کے ساتھ ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی اور اس سٹیٹمنٹ بڑی کمپریہنسیو تھی اس میں جلانی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں ساکب جلانی صاحب ان کا بھی بیان شامل تھا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو معاملہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چھے ججوں نے خط لکھا یہ پیورلی عدلیہ کا ایک انٹرنل مسائل کا ذکر کیا گیا اور عدلیہ کی آزادی کے اوپر جو ایک کوسٹن ریز کیا گیا ہے اس کا حل عدلیہ نے دینا تھا نہ کہ یہ معاملہ ایگزیکٹیو کے سائٹ پر جاتا اور وہ جو سٹیٹمنٹ تھی وہ بڑی کمپریہنسیو تھی بڑی ویل ریٹن تھی اس کے بڑے اچھے کونٹنٹس لکھے گئے اور اس میں یہ کہا گیا کہ آئین میں ایگزیکٹیو کا اپنا اختیار ہے عدلیہ کا اپنا اختیار ہے تو یہاں پر تو یہی سوال تھا کہ عدلیہ اپنا معاملہ ایگزیکٹیو کے حوالے نہ کرے بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان خود از خود نوٹس نے دیکھیں آپ اصل میں جو پلیز ہمیں اس وقت اپنا ایک ایک سیکنڈ جو ہے میں ایک تھوڑا سا ایک شب کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں میرے بھائی جو برات کے دن جب ہم نے شو ختم کیا ہے اور اٹھائیس مارچ دو ہزار چوبیس بلیز آتی ہے سپریم کورٹ سے اس کے آخری پیراگراف میں آمیر ایک تو کمیشن کی تو بات ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ کیوں ہوتا ہے کہ یعنی کہ چیف جسٹس صاحب نے اور اس کے بعد جو سینئر وہ جسٹس صاحب ہیں انہوں نے جو عدلیہ کی ازادی کے بارے میں اور اس کے تحفظ کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا وزیراعظم صاحب نے اس سے مکمل آمادگی کا اظہار کیا اور اس کے بعد مزید ورآن فردر اشور دن ڈیٹ ہی ویل ٹیک ادھر اپروپرییٹ مییورز یعنی وہ دیگر موضوع اخدامات بھی اٹھائیں گے ان کو یہاں سپیسیفائی نہیں کیا گیا لیکن ایک اشارہ ہے کہ متعلقہ محکموں کو بھی کچھ ہدایات دی جائیں گی اب ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ چیز چسٹن صاحب نے معلوم کیا ہوگا کہ صاحب کیا آپ نے ہدایات دی ہیں اپنے ان فارمل جو چینل ان کے بنے ہوئے ہیں اٹورنی چینل کے ذریعے ہیں دوسرا یہ کہ کچھ قبانین بھی بنایا جائیں گے کہ وہ جو فیضہ باد درنا اس کی حوالے سے آپ ظاہر ہے کہ قانون سازی تو اسی وقت ہوگی تو یہاں پہ سینٹ بھی نہیں بن پا رہا ایک تو لوگ یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ غالباً جو کمیٹمنٹس کی گئیں وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھیں یا جو کمیٹمنٹس تھیں ان کو پوری طرح انٹرپریٹ کر کے صحیح معنی وزیر قانون وزیر آزم کو نہ بیان کر پائے جو بھی ہوگا ایک یہ ہے کہ صاحب جن ججز نے خط لکھا تھا وہ بزاتے خود اپیل کرنے والے تھے خود یا کسی اور کے ذریعے اب یہ افواہ ہیں دونوں نوعیت کی ہیں کہ جی ہم نے تو آپ ہی کوئی جیسے میں نے بات کی تھی ہم نے تو آپ سے فریاد کی تھی آپ نے تو ہمیں ایگزیکٹیو کے حوالے کر دیا تو اس سے اور زیادہ خط سے بھی زیادہ ایمبریسمنٹ ہوتی کہ بھی اگر ہائی کورٹ کے ججز یہ کہہ رہے ہیں صاحب ہم نے آپ سے دوہ ایمام کے فریاد کی تھی آپ نے ہماری کوئی تسلیلی کی میں ایک سوال لگ بھی اب ان دونوں میں سے کون سی بات پہ آپ کے خیال میں وقلہ آپ بھی بتا دے یا عام جو لوگ ہیں میں سوال نمسون دوسرے صاحب پوچھنا چاہوں گا آپ اس کا جواب دے دیں کہ وجہ کیا بنی ہے جو دوسرے صاحب نے آپشن بتائیں جو اتوار کے روز بنیادی طور کے اوپر جو پریشر بلٹ اپ ہوا نہ صرف جسٹس جلانی صاحب کے اوپر بھی کہ وہ اس پورے تنازع میں نہ پڑیں اس میں ان کی فیملی بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت ایون جو ٹی او آرز وغیرہ جو کمیٹمنٹس انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کی تھی وہ بھی اتنے موثر طریقے سے وہ نہیں تیار کر سکے ٹی او آرز کو اور وہ کمیشن کو نہ تو وہ اتنا امپاور کر سکے کہ وہ اس طرح انویسٹیگیٹ کر سکے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ جو عدلیہ کے اندر سے آوازیں آ رہی تھی کہ یہ عدلیہ نے اپنا پورا معاملہ ایگزیکٹیف کے حوالے کر دیا ہے اور اپنی جو ایک جو سوورینٹی تھی اور اپنی جو خودمختاری تھی وہ ایگزیکٹیف کے سامنے سرنڈر کر دی ہے اور اس میں یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ یہ جو نوٹفیکیشن تھا اس کمیشن کی تشکیل کا اس کو چیلنج کرنے کا نہ صرف ججز کی طرف سے بھی مشاورت کی گئی بلکہ بار اسوسییشن جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن ہے اور اسلام آباد بار کونسل ہے سو اس کا مطلب ہے انسر صاحب آپ نے بھی جمرات کو اعتراض اٹھایا تھا اور پی ٹی آئی نے بہت پوزیشن تو بڑی صرف وہی ہے سیول سوسائیٹی بھی اعتراض کر رہی تھی اور بار بار تانے دیے جارہا تھے آپ نے حمود رمان کمیشن کی بات آپ نے کی کئی لوگ سوشل میڈیا پر کئی کمیشن کے تانے دے رہتے ہیں اب تو معاملہ ٹھیک ہو گیا نا سر اب وہ تانے بھی ختم وہ خدشات بھی دم توڑ گئے اب تو سپیم کورٹ خود یہ معاملہ سن رہا ہے اس کا مطلب ہے اب جو انصاف ہے وہ ڈلیور ہوگا جو ہے تحفظات ہیں ججز کے کاش کی ایسا ہی ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے چیف چسٹس صاحب نے دیکھئے سب سے پہلی بات ہے کہ چیف چسٹس صاحب کی طرف سے یہ اعلامیہ ہے اس کے بعد سے یہ جب انہوں نے اس خود نوٹس کا کیا ہے تو اس میں وہ ایک دو بجوہات بھی بیان کر دیتے ہم جیسے عامیوں کے لیے ہمیں ہماری اشرافیہ جو ہے وہ ہمیں اتنی دے مقاڑے سمجھتے ہیں ہمیں کوئی ایکسپلین کرنا نہیں وہ کن بنیادوں پر کیا انہوں نے کوئی وجہ بیان کی یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ نصر جب میں شو میں بیٹھ کے کہتا ہے بتایا گیا ہے آپ کو گیا تھا تو آپ نے ریٹارڈ جج کو کمیشن میں کیوں دے دیا بھئی آپ کے تحمود ممارک کمیشن کا کیا بنا تو یہ پڑا پانے ہیں میرے بندے ہوئے ہاتھ آپ یہ بتائیے کہ یہ ریجسٹرار صاحب نے کوئی ایک دو لائنوں کا دیا کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کی کوئی وجوہات بھی بنائی تھی کہ مندرجہ زیلوجوہات کی بنا پر یہ بودھ کے دن سے اس خود نوٹس لیں گے سپل سر ایک کاؤز لسٹ جاری کی گئی ہے جو نوٹفیکیشن بینچ کی تشکیل کا ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور اس کے اوپر یہ لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس خود نوٹس نمبر ایک سال دو ہزار چوبیس کا لے لیا ہے چیف جسٹس نے اور وہ یہ مقدمہ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کا ہے لہذا اب یہ چیف جسٹس صاحب نے مناسب سمجھا کہ بھئی ٹھیک ہے وہ کوئی سیاسی آدمی نہیں ہے لیکن سوال ہی اٹھتا ہے کہ ہمارے ایک وزیر قانون بھی تو ہوتے ہیں نا جو وزیراعظم صاحب کے ہمراہ یہ کورٹ ٹھیک اپنے اپنے جوٹی صحیح سر انجام کیا ہے کیا وہ آج کانا ہے آج قومی سمجلی ہے نا وہ وہاں کھڑے ہوتے کہتے کہ جی صبح سے یہ قضیہ چل رہا ہے سر جناب سپیکر اور آپ کو پتا ہے کہ جب وزیر کھڑا ہو کے سپیکر کی اجازت سے ایک ریٹن سٹیٹمنٹ پڑتا ہے تو اس پر اسیمبلی رولز کے مطابق کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا حکومت کا وہ بیان پیریڈ وہ بتا دیتے کہ جی یہ اس کمیشن تھا اور ٹی او آر پہ کچھ اعتراضات تھے یا کہہ دیتے کہ جی جلانی صاحب نے مادرت کر لی اس پر بریک لینے دیں اس پر بریک لینے دیں کیونکہ میں آزم وزیر طرح صاحب نے دیکھیں وزیر قانون کی ڈیوٹی بھرپور انجام دی وہ وزیر آزم کے ساتھ گئے یہ بھرپور دی بریک کے بعد آپ اپنا پوائنٹ ویو رکھ دیجئے ایک بریک لے لی آمیر سے پوچھیں آمیر سعید عباسی صاحب آپ برائے مہربانی اس کنفیوجن کو دور کر دیں میرا اپنا خیال ہے کہ بھائی کہیں نہ کہیں جب ٹی او آر بنایا جا رہے تھے بزارت قانون کی طرف سے اس کمیشن کے وانگ اڈبرڈ ہوئی ہے اور میں اس کی ذمہ داری آزم نظیر تارر صاحب پر ڈالنے کو مجبور ہو رہا ہوں اب محصر الفاظ میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ کیونکہ میری قیاس آرائی ہے میرا شبہ ہے میرے با خبر نہیں ہے آپ پلیز میری ہدایت کرتے ہیں میری رانوائی کرتے ہیں نصرت صاحب اگر آپ جو تصدق صدق حسین جلانی صاحب نے لیٹر لکھا ہے اگر آپ صرف اس کو پڑھ لیں تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنی بڑی نیگلیجنس آن دی پارٹ ہے اس ان تمام لوگوں کے بارے میں جنہوں نے یہ معاملہ عدلیہ سے کیابنٹ میں لے کے گئے اور پھر کیابنٹ نے فیصلہ کیا اور پھر انہوں نے ون مین کمیشن بنایا اور وہ کمیشن کے جو ہیڈ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے اس خط کا جائزہ لیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ معاملہ عدلیہ کے اندر انسٹیوشنل کنسلٹیشن کا ہے یہ عدلیہ کیا اندرونی معاملہ ہے اور اس کے اوپر انکوائری کمیشن کے تحت کوئی تحقیقات نہیں ہو سکتی نہیں اب اس میں جلانی صاحب سے بھی تو گلہ بنتا ہے نا کہ صاحب آپ جب صحافیوں کو یہ کہہ رہے تھے بڑی خوشائن بات ہے تو میرے جیسے آدمیوں نے یار جن کا پراہ راز کو لینا دینا نہیں ہے ہم نے بھی اس خط کو میرا خیال ہے آٹھ آٹھ دس مرتبہ پڑھا ہے چلیں میرا اور آپ کا تو دھندہ ہے کہ ہمیں خبریں ڈسکاس کرنی ہیں یار پاکستان کے عام اخبارات پڑھنے والے اور سیاست میں ذرا سی بھی دلچسپی بکنے والے ٹی وی کے ناظرین ملک بھر میں ان کو پتا ہے کہ ججز نے کیا کیا شکایات ہیں اوپر سے عظم عزید طارد صاحب نے ان کو وہ خط بھیجا ان سے بات کی ان سے پوچھا اس کے بعد ان کا نام دیا گیا جی جی عدنان صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن دیکھیں جب یہ ہے کہ طارد صاحب نے اپنے طور پر نام دے دیا اور جنران صاحب نے میڈیا کے سامنے کہہ دیا کہ یہاں جی وہ دے دیا میں دیکھتا ہوں اچھی بات ہے بھائی ان کو آن بورٹ کیا گیا خاط پڑھایا گیا پھر پوچھا گیا کیابنٹ کا اجازت تھا وہ کسی ہو جان سے بات ازا انہوں نے اس کو بھاری پتھر سمجھ کر جی اللہ بھلا کرے اچھا اب اس میں یہ ہے کہ جی یہ بات شروع سے ہی نہ رہتی اور یہ بات میں جان کی امان باتوں میں ارز کرتا ہوں اگر پہلے دن سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے جب یہ انہی کی یہ جو اتوار یہ جمرات کے دن جو پریس ریلیس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دھائی گھنٹے انہوں نے فردن فردن ہر ایک کی بات سنی اس کی بنیاد پر وہ ایک یعنی کہ میرے اور آپ کی نگاہوں کے بغیر وزیراعظم صاحب کو فور آئیز آن لی مارکہ ایک خط لکھ سکتے تھے کیا آمیر ایسا امکان تھا نا اس میں انہیں کہتے کہ جناب عاطیف ایگزیکٹیو ہیں میری ان خط لکھنے والے ججس سے بات چیت ہوئی ہے وہ یہ یہ شکایات کرتے پائے گئے ہیں آپ اس کا جائزہ لے لیجئے انہوں نے بھی تو یہ نہیں کیا بدخسمتی سے اب کیا کریں ہم کہاں جائے نا اللہ نے ذمہ داری پر سیاستدان لسی سامی ہے ہر چیہوں نے پاہ دیں دے ہو بھائی پرائیم نیسٹر اور وزیر قانون میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ چیز میرے سوالوں کا جواب دے ہیں لیکن آئین ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ میرے موہ میں خاک اللہ میرے موہ میں خاک آمر سعید عباسی کیا آپ یہ نہیں محسوس کر رہے ہیں اور آپ ایزا لوگ سٹوڈنٹ کہ پاکستان جہاں پہ نہ اپنے ہاتھ تحریری آئین ہے اس تحریری آئین پر عمل درامت بھی مشکل ہو رہا ہے کیا یہ تاثر نہیں آرہا دنیا بھر گئے نصر صاحب آپ بلکل رست کیا رہی ہیں یہ آج ہو رہا ہے یہ جو خط آپ نے آپ پڑھا ہے یہ تو لوگوں نے پڑھا سینٹ ان تکہ بات ہو رہے تھے سنیں 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 ارے بھائی اس میں جو واقعات لکھے ہیں وہ میرے سامنے نہیں ہوئے میں نے نہیں دیکھے بھائی پاکستانی قوم نے آمیر عباسی نے نصر جوید نے عصد چوہری نے عدنان ایتر نے عدنان ایتر تو بیٹھا تھا وہاں گیلری میں سینٹ انتخابات میں کیمرے پکڑے گئے کس نے لگایا تھے وہ کیمرے آپ جانتے ہیں اللہ بھلا کر رہا اور جس قوم کی ایوان اتنی کھوکلی ہو کہ کیمرے پکڑے گئے اور سینٹ انتخابات میں سینٹر کو مونیٹر ووٹ کرتے ہیں ان کے ووٹ کاسٹ کو مونیٹر کرتے ہوئے کیمرہ پکڑا گیا آپ یہ نہیں نکال سکے کوئی وہ کیمرہ کس نے لگایا تھا آپ چلیں جی ججز نے یہ کمپلینٹس کر دی اور ہم اس کو ٹھیک کریں گے آئین آپ کا کمزور نہیں یہ نصر جاویز صاحب یہ پارلیمان میں بیٹھا سیاستدان جو آئین کی پند اپنے سر پہ اٹھاتا نہ آپ اٹھاتا ہے نہ میں اٹھاتا ہوں یہ جو تین سو چالیس بیالیس کا ایوان ہے نیشنل اسمبلی کا اور سو کے سینیٹر کا یہ سارے ذمہ دار وہ ہیں مجھ پہ آمیر پہ اور اس قوم پہ نہ تانہ دیا کریں کہ آئین قانون آئین قانون ان کو کٹیرے میں کھڑا کریں اگر آج اسٹیبلشمنٹ نے اپنی جگہ لی ہے یا تین دفعہ مارشلالہ لگا ہے تو اس کے ذمہ دار یہ سیاستدان ہے سر آپ ان کو سپیر کر جاتے ہیں میں کن سے سوال کر رہا ہوں آپ تو عوام پہ آئین تحریری ہے آئین تحریری اس پہ عمل درامت کروانا ہے وزیر آزم نے وزیر قانون نے میری دانست میں آئین تحریری ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عوام کے براہ راست ووٹوں سے منتہت قومی اسیمبلی یہاں کا سوفرن ادارہ ہے آج ہم پریشانی میں مقتلع ہیں صبح سے میں کو دس مرتبہ بیپر بے چکا ہوں آواز میں ری بیٹھ رہی ہے لیکن مجھے یہ پتہ نہیں کہ حقائق کیا ہے تو مجھے یہ بھی تو آپ حق نہیں دے رہے ہو کہ میں یہاں بیٹھ کر سکتا عزیز صاحب کہتے ہیں کہ کیمرہ تھا وہ تو عزیز صاحب نے دیکھا پورے پاکستان نے دیکھا کہ سینڈرڈ الیکشن میں کیمرہ تھا کس نے لگایا کیوں لگایا کیسے لگایا یہ سوال کا جواب سالوں سے مجھے نہیں ملا تو یہ خط بھی اسی طرح ماضی کا حصہ ہو جائے گا اس سے کچھ نہیں ہونا لیکن ادنان صاحب اس میں دیکھیں اب بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں اگر کسی نے کرنا تھا تو ایوان نے کرنا تھا پارلیمان نے کرنا تھا یہاں پر تو ہائی کورٹ کے ججز چیف جسٹس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مسائل کا شکار ہیں آپ بتائیں ہمیں حل تو یہاں پر بھی جلانی صاحب نے بھی خط میں یہ لکھا کہ عزیزت ماب چیف جسٹس صاحب یہ خط آپ کو لکھا گیا تھا آپ نے اس کا حل نکالنا ہے آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے لہٰذا جلانی صاحب نے بھی یہی لکھا کہ آئین کے آرٹیکل دو سو نو میں جو سپریم جوڈیشل کونسل کا معاملہ ہے یہ معاملہ وہیں پر آپ کر سکتے ہیں یا وان ایٹی فور تھری میں جو از خود نوٹس ہے وہاں پر اس کو حل کر سکتے ہیں اس کو انکوائری کمیشن کے ذریعے ایگزیکٹیو کے پاس نہیں بھیجا جا سکتا تو یہ آج انہوں نے اپنے خط میں لکھا اور یہ کہا کہ کیونکہ یہ معاملہ عدلیہ کی انسٹیوشنل کونسلٹیشن کا ہے لہٰذا آپ اس کو خود دیکھیں بارحال میں معافی چاہتا ہوں آمیر آپ کا بہت بہت شکریہ میرا لیکن جانے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جلانی صاحب کو بھی تو لیٹ ان دا ڈی آفٹر ڈی ایوینٹ جو ہیں یہ سارے خیالات آئے ہیں آتے ہیں غیب سے بزامی خیال میں والا خیالات ہے آئے مسائلی ہر آدمی جو ہے کماشا صرف میرے جیسے لوگوں کا بنا ہوا ہے جنہیں انہیں اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا ہے جیسے دنیا اور یہی پہ دیکھتے دیکھتے ہم نے دیکھا ایک اور واقعہ دیکھیں آمیر صاحب نے شکریہ ادا کر چکا ہوں میں نے ان کو کہا بھی ہے کہ آپ کا بہت شکریہ عرص یہ ہے سر کہ میرے دوست میرے پیارے دوست جن کا بغیر کبھی ایک لمحہ بھی میرے لئے گزارنا بہت مشکل ہوتا تھا چودری اعتزاز ہے سن صاحب وہ اپریل کا اس دن جس دن وہ تصویر شپی تھی افتحار چودری صاحب کی اس دن میں لہور میں ان کے گھر بیٹھا ہوا تھا زمان پارک میں اور وہ اور ہماری بہن گشرا ان کی جو میسز ہیں وہ بہت افسٹ تھے بہرحال میں نے ان کے ساتھ کچھ پہ ایک پروگرام کا پائلٹ تیار کر رہا تھا انٹیو بغیرہ کیا وہ بہت گریسولی پچاروں نے کیا نیکس دی وہ آگئے ہاں وہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی افتحار چودری صاحب واپس آئے تو وہ ستیلے باپ سے برے ثابت ہوئے اور وہ ایک بات پہ ٹٹ گئے یہ ثابت کرنے کو کہ یہ عبام جن کو منتحب کر کے بھیجتی ہے ان کی ڈگریاں جالی ہوتی ہیں یہ چور ہوتے ہیں یہ لٹے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے صاحب اس لیے ان کا دل تو بھر گیا اس زمانے میں بہت ذوق اور شوق سے تمام ہمارے مسلم لیگ کے دو استحباب آگے بڑھ بڑھ کے عدیہ بحالی کی تحریک اور چودری صاحب کے ساتھ بڑی محبت اور وغیرہ وغیرہ خود بھی حتیٰ کے کالا کوٹ نکال لیا گیا میں مگیٹ کے چکر اچھا اس وقت بھی کہتے رہے کہ یار چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں نتیجہ کیا ہوا کہ وہی نواز شریف یہ دیکھیں آپ جبوریت کی خاطر چلنے والی تحریک کا انجام دیکھو کہ گجرہ والے تک پہنچتے ان کو وزیراعظم پاکستان کہہ رہے ہیں ان دنوں کے وزیر داخلہ مرحوم رحمان ملک کہہ رہے ہیں پاکستان کے صدر آسیب علی زرزاری صاحب فرما رہے ہیں کہ صاحب ہم بحال کر رہے ہیں اب واپس چلے جائیں تو انہیں پیغام دیا جاتا ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیا نحصہ کہیں گے تو واپس جائیں گے یعنی عدلیہ بحالی کی تحریک ریاست ہوگی ماں کے جیسی کس بیس پہ جنرل کہنی کا آپ مانگ رہے تھے تم لوگ گارنٹی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان سب سے زیادت کون خود آپ مذاہ پڑا رہے ہو یعنی وہ جو قافلہ لے کر نکلے تھے جمہوریت کی بحالی جمہوریت کی بحالی کا اب ان کا بھی چاہو اب ان کی سنیں اب رہ گی تحریک انصاف ان کو چاہیے عدلیہ قامل آزار چاہیے اچھا اور ایسی چاہیے جیسے پشاور ہائی کوٹ ماشاءاللہ کہ یوں تھوک کے حساب سے ایک سو تارس کیس غریب آدمی کے اوپر وہ پکڑا جائے اس کے چکر میں پینتیس اور جو انسالڈ ہوں گے چوری ہیں وہ بھی ڈال کے کٹ اللہ اللہ کے یہ وہ اور یہ تو واری نہیں آتی چھیک ہے نمو قوس جس میں آتا ہی نہیں ماران اللہ کرے کہ بھئی ظاہرہ سیاسی لوگوں کے ساتھ نہیں ایسے لیکن اب سیاسی استحکام کی جانب ہم گامزن تو ہیں نانسر صاحب بلکل نہیں سر دیکھیں اتنے سارے سینیٹر آزاد منتقی بھو گئے سوری بلا مقابلہ منتقی بھو گئے تو یہ اس کا مطلب ہے دیریز پولیٹیکل کنسینس ایس شوز کہ سیاسی جماعتیں خودکشی ہے جمہوریہ کا قیام صرف سیاسی جماعتوں کی ویسے فرض کرو تواری عمر ہے چالیس سال تو میں ایک پاکستانی نوجوان ہوں تم کیا پیپس پارٹی میں شامل ہونا چاہو گے اس وقت تم کیا اس وقت کنسنم لیگ نون میں شامل ہونا چاہو گے تم کو کہ یار جن لوگوں نے ساری زندگیاں گھوا دیں جن میں سے کچھ لوگوں نے کوڑے بھی کھائے جہاں پولیٹیکل ازریان ملیں گے آپ مجھے بتائیے آپ ذاتی طور پر میرے صاحب تو دونوں کی بہت اچھی ہیلو ہائے ہے انواراللہ کاکر صاحب جو کیر ٹیکر پرائیم مینسٹر تھے موسیر نقوی صاحب جو وزیر یعنی آلہ تھے پنجاب کے وہ دونوں کہتے ہیں ہم آپ کی گندی جبات میں شامل نہیں ہوں گے اسی عزاز رہنا لیکن ووٹ دے اس ان پر جواہ ہوتے ایسی ہی ہوا ہے نا ایسا نہیں کیا مسیج گیا آپ ڈسرسپیکٹ کر رہے ہیں جس کی پولٹیکل پارٹیز کی یس آئی ایم ڈیلیبریٹلی کہ تمہیں اپنا کوئی کارکنی یاد نہیں آیا تم نے سیدھا سیدھا مسیج دیا ہے وہ لوگ جو الیکشنز کے بارے میں شک و شبہ میں ہیں کہ آپ نے انواراللہ کاکر کو بطور ازاد امید بار اپنا کر آپ نے بطور ازاد امید بار موسیر نقوی صاحب کو اپنا کر ان دونوں شخصیات کو کہا ہے کہ thank you very much آپ نے ہماری مدد کی as caretaker prime minister and as caretaker team minister یہ آپ نے مسیج دیا ہے تب ہوتی زیادتی جب اپنے کسی کا حق مار کے کسی کو دے رہے ہوتے تب زیادتی ہوتی اپنے تو کسی کا حق نہیں مارا نا سر رضا ربانی مجلے سے احرار ہی تو نسی ختم نہ کر دوں اور نام لینے شروع کر دوں رضا ربانی سے دولارہ سینٹ اپ نہیں بننا چاہتے ہوں گے ان کے پاس نہیں ہوں گے option تم نے کہا چلو ٹھیک ہے اور ازاد آپ کے سامنے میں نے صرف ایک نام لیا ہے آپ کا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون میں میں آپ کیا بتاؤں نام نہیں لیا آپ نے ہمارے مسلم لیگ نون میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس نے مثال کے طور پر کیوں نہیں کنونس کر کے فورس کیا گیا رانہ صلی اللہ علیہ صاحب کو کہ صاحب آپ قبول کیجئے why not وہ ہلکے کے سیادت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں ہلکے کے سیادت کروں نہیں نہیں دیکھیں ہاں اپنے زیادتے کی آپ نے مجھے تانہ دیا کہ آج کا نوجوان موسن نکوی اور انوار اللہ کاکر بھرنا چاہتا خالت کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں نہیں ایسے تو وہ کہے گا کہ جی آپ جو پولٹیکل سوچ رکھنے والے نوجوان ہیں ان کو ان کو آپ ان کی حوصلہ شک نہیں کر رہے ہیں میرا اپنا خیال ہے کہ اب پولٹیکل سوچ بتدریج آج کی نوجوان نسل میں ختم ہو رہی ہے اچھی بات ہے ختم ہو رہی ہے لیکن وہ زیادہ توجہ ٹک ٹاک پہ دے رہے ہیں کچھ اور بھی کر لیں آرٹیفیشل انٹیلیزنس پہ کر توجہ دیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن میں آپ سے دوبارہ ارز کر رہا بریک لیلوں میں آپ سیاسی جماعتوں کو پتہ نہیں کیوں معاف کر رہے ہو ایک بریک کے بات آتے ہیں نا بریک کے انہوں نے بہت یعنی اپنی لیکیسی تباہ کر دی ہے تمہیں ایک کارکن نہیں ملا ایک کل اس پہ بات کر لیں گے اس دیٹیل میں بریک پہ بات آنا ہے جانتا اگر تو ٹھوٹاتا گھر کو میں یہ غالب ملاسین ایک بریک باتا نہیں کن یہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں ایک چھے ہوتی ہے کہلاتی ہے الیکشن کمیشن ایک تو اگر ان میں کوئی تھوڑی سی ویرز دائے بلوش ہیمنٹ میں وہ کہتا ہے ایک لائن ہے کہ تمہارے چہرے کی سرخ ہی کیا ہوئی اس کا پنیادی میں وہی ہے جو ایک مرتبہ خواج آسل نے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی آیا ہوتی ہے پاکستان کا پرمننٹ ادارہ ہے جسے سوائے مارشنلہ کے سینٹ کی تشیل کو کوئی نہیں روک سکتا سکتا کا لاز استعمال سکتا کا یہ اشارہ کرنے والا شخص بھی جاہل ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر کبھی لگانا ہو تو اس پہ لگاؤ اگر کبھی لگنا ہے ہمیں باس یہ ہے کہ جنہوں نے دیکھے میں لائے گیا ہوں ایسے یہ قربانی آپ ہی دے دیں ایسے پڑا پڑا گال سڑ جائے گا توڑے تے لائے دیں لگا دیں دیکھو بات ایک مطلب میں انٹرسٹنگ بات بتا ہوں میں نے یہ بات کہی آج کل تحریک انصاف کی نقالی میں دیگر سیاسی جماعتیں ہوں حکومتیں ہوں اور مختلف دیگر ادارے الیکشن کمیشن مارکہ انہوں نے اپنے اپنے نہ بلونگڈے رکھ لیا سوشل میڈیا آپ کو پتایا کہ یہ جو کلپ ہے اس کے نیچے یہ یوٹیوب بغیرہ پہ یہ پورشن نکال اس کے نیچے پانچ لوگوں نے ایک ہی مضمون کا لکھا ہے کہ یہ بابے کو جاہل کو کیا پتا کہ الیکشن کمیشن سے زیادہ پتا یہ ہو میں سمجھ گیا فورر بیرنامی قسم کا وہ نہیں جو ویٹرولز ہوتے پھر پولٹیکل پارٹیز آٹھ فورری کے انتہابات ہونے کے بعد تو میں پتا لگا ہوگا کہ ہمارے ہاں کوئی فنکشنل ادارہ ہے یہ ہو سکتا ہے ایسے مجنوع ہو سکتے نظر لیکن میں ارز یہ کرنا چاہتا ہوں ابھی بریک میں تھے تو ٹکٹ چل رہا تھا نا کہ سولہ اپریل کو مشترکہ انگلاس ہوگا جس سے صدر آسف ریز پارلی منی سال کا آغاز ہوگا اب کل دو اپریل کو باقی ہر جگہ سندھ بولوچستان پنجام وہاں پہ ایک دوسرے کی جان کی دشمن جماعتوں نے آرام سے بیٹھ کے حصہ بقدر جسہ نہیں حصہ بقدر جسہ اس میں سلائٹ اس میں سے یہ ہے کہ فیصل ورڈا صاحب بہت کام کے آدمی ہیں انہیں بھی خوش رکھنا ضروری ہے تاکہ کراچی میں بیپس پارٹی کی رزت محفوظ رہے ایم کے ملن کا ہے وہ بیپس پارٹی کو بھی تحفظ دیں گے دونوں میں جب کبھی کوئی جھوڑا ہوگا ان سے بات بات کر کے ہوگی نا کوئی فراست اسی طرح کاکر صاحب آپ نے بہت اچھا موسی نکوی صاحب آدمی نہیں پاکستان چیک ہے نا جی اب کیپی میں نہیں ہو رہے کیپی میں کیوں نہیں ہو رہا بھئی بھئی اگر پنجاب میں جن خواتین اور اقلیتوں نے خلف لیے ہیں وہ غلط ہیں تو کیپی میں بھی غلط ہونا چاہیے وہاں قبول سندھ میں بھی قبول پولوچستان میں بھی قبول کیا آپ میسیج دے رہے ہیں سندھ میں اور ادلاس ہی نہ ہونے دینا اور کل یہ ثابت کرنا کہ پورے ملک میں وہ ادارہ جو وفاق کی علامت ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں کہ وفاق کیا ہوتا ہے آپ جس طرح اپنا سینہ جلا رہے تھے وہ کام کل ہو جائے گا ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہے اور لگتا یہ یہ کہ شاید نہ ہو وہاں پہ سینٹ کے باگ جائے نصر صاحب میرے تھے اپنا کہاں لگیں کہ ناظرین اللہ حافظ